دلی کے سپیشل نائے کورٹ نے آتنگ کی فنڈنگ معاملے میں دوشی جمہو کشمی لیبریشن فرنٹ کے الگاوہ دینی تا یاسن ملک کو عمرقیت کی سزا سنائی وشیش جنج پرابین سنگھ نے یاسن کو انیس مائی کو غیر قانونی گتوے دی روکتام ادینیم کی تحت سبھی آروپوں کا دوشی ٹھہرایا تھا یاسن کے پاس اوپری اطارت میں سزا کم کرانے کیلئے جانے کے وکلت موجود ہیں دلی کے پچھلا ہوس کورٹ نے یاسن ملک کو دو معاملوں میں عمرقیت کی سزا سنائی ہے اس کے ذاتی کورٹ نے دس لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگایا ٹررر فرنڈنگ کے آروپوں کا سامنا کر رہے جب مکشمی لیبریشن فرنٹ کے الگاوہ دینی تا یاسن نے سنوائے کے دوران اپنے اوپر لگے آروپوں کو قبولا تھا یاسن نے کہا تھا کہ سزا پر میں کچھ نہیں بولوں گا جب بھی مجھے کہا گیا میں نے آدم سمرپڑ کیا اب کورٹ جو بھی سزا دینا چاہے وہ دے سکتا ہے میں کچھ نہیں بولوں گا لیکن ایمانداری سے دیجئے گا اب جبکہ کورٹ نے اسے عمرقیت کی سزا سنا دی ہے ایسے میں یاسن کے پاس کورٹ یعنی ہائی کورٹ اور پھر سپرم کورٹ جانے کا بھی وکلپ ہے ٹرر فرنڈنگ معاملے میں این آئیے یاسن کے لیے فانسے کی سزا کی مانگ کر رہی تھی این آئیے نے یاسن پر لگے سبی آروپوں کے لیے ثبوت پیش کیے تھے اس کے بعد یاسن کو اپنے گناہ قبول کرنے پڑے لیکن کورٹ دوارہ یاسن کو عمرقیت کی سزا دی گئی ہے ایسے میں این آئیے بھی سادش کے خلاف اوپری عطالت مطلب ہائی کورٹ اور سپرم کورٹ میں اپیل کر سکتا ہے ٹرکل نیوز کے لیے وینے سنگ کی رپورٹ